ملک بھر میں کئی روز سے جاری انٹرنیٹ کی سوس رفتاری سے آن لائن بزنس فری لانسرز اور گھریلو سارفین جو ہیں شدید متاثر ہو رہے ہیں جبکہ پچیس لاکھ فری لانسرز کے بیرہ ازکار ہونے کا ایک خچہ بھی ہے دیفنیٹلی اور اس سے زیادہ بھی فگر ہو سکتا ہے یہی کہا جا رہا ہے مطلب ہے کہ how to put it in what تب چڑھتی ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیوں کہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سب رہے ملتی تھی نا کہ جی کیبل ڈیمیج ہوگی انڈر وارٹر اور یہ پوری دنیا آدھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے سب کچھ تو وہ سمجھ آتی ہے بات لیکن جانبوچ کے کر دینا this is beyond understanding وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فائر وال انسٹال کر رہے ہیں جو کامیاب اس کے تجربات ہو گئے ہیں تین چار دن میں ٹھیک ہو جائے گا یہ جب ہم نے سب نے مل کے رولا ڈالا اور زیادہ تر تو ہمیں نے رولا ڈالا تب ہی بتایا گیا اپس چل کر نہیں دے رہی ہیں بہت ساری انٹرنیٹ سپیڈ میں تیس سے چالیس فیصد کمی آ چکی ہے ہر کوئی انٹرنیٹ کی سسترہ بھی کا شکوا کر رہا ہے پاکسن سوفوئر ہاؤسز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ فائر وال کی دنسیب سے معیشت کو تیس کروڑ ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے ایسی رکاوٹیں سانتی ترقی پر براہ راست حملہ ہیں انٹرنیٹ سروس پر پروائیڈر اسوسییشن کا کہنا ہے کہ صورتحال برقرار رہی تو کاروباری ادارے اپنے آپریشنز دوسرے ملکوں میں منتقل کر لیں گے اور پہلے تو کام مانی نہیں رہتے آپ کو پتا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی ہے مگر اب حکومت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں تو سانیٹ کی کامہ کمیٹی براہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے اشلاس میں حکومتی سانیٹا افنان اللہ نے کہا کہ انٹرنیٹ سوست ہونے سے کم اس کم پانچ سو ملین کا نقصان ہوا ہے اور اس میں اگر یہ کہا جائے نا کہ ایک دو ہفتے کی بات ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جا گا ایک دو ہفتے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نقصان کتنا ہو رہا ہے ایک دو دنوں کی اگر یہ بات ہو رہی ہے تو دو ہفتے آپ خود ہی ذرا یہ سارے جو بڑے بڑے پلاتفارم سے ہیں کمپنیاں اگر یہ پانچ منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے ہم ایک پچیس کروڑ عبادی والے ملک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو ہفتے تو مطلب اب ای کومرز کے جو فورمز ہیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں سنیٹر احمائیو محمد نے کہا کہ پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ایسے تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا پی ٹی حکام نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں کمیٹی کے سامنے دعویٰ کیا گیا کہ انہیں انٹینٹ سابس مطالق کوئی یار ایک تو انہیں شکایت نہیں ملتی ہے مزاق کرتے ہیں پورے پورے شوز ہو رہے ہیں لوگ انٹینٹ جو چل رہے ہیں جن کا وہ یہی بات کر رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں چلا چونکہ ہمیں کسی نے لکھ کے شکایت نہیں دی اور ہم پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے کالیگز ٹی وی پہ اخباروں میں ہم کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے اور چونکہ ہمیں شکایت نہیں ملی ہمیں تو کچھ شکایت ہی نہیں ملی وزیر مملکت آئی ٹی شیزا فاطمہ خاجہ انہیں اس سارے معاملے کو سائبر اٹیک سے جوڑ دیا ہے اب کس طرح انہوں نے جوڑا ہے یہ بھی دیکھ لیں دیکھیں انٹرنیٹ کا سلو ڈاؤن جو ہے میرے تک بھی جو پہلے تو خالی واتس ایپ کی کمپلین آ رہی تھی وچھ آئی تنگ کبھی وہ بھی ریزورڈ ہو گئی ہے بہت پر انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن کی جو پیلین آ رہی ہے میں نے اس پیز سے بھی اور میں نے تمام لوگوں سے بیٹی اے خاص طور پر ریکویس کی ہے کہ ہمیں دیٹا پروائید کار دے کہ اوہر دیٹا رکار دے ہوتا ہے کہ دیٹا ہے کیا اپر کیا اپر کیا پر کیا ہے ہے ایا وہ سلو ہوا ہے یا کیا ہوا ہے تو جائسے ہی وہ دیٹا آتا ہے میں انہوں نے بھی بتا بھی ترسیواری کیا ہے مجھے ہمارے یہاں پہ ہر چیز کا ایک میڈیا کے اندر بھی میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہی مگر ایک میں کہہ دوں پبلک کے اندر بھی ایک چیز کو شکریٹ ہو جاتا ہے پہلے web management system تھا گورمنٹ چلا رہی تھی اب اس کی اقلیدیشن ہے گورمنٹ کا رائٹ ہے آپ سائبر سیکیورٹی اٹاکس دیکھیں اس ملک کے اوپر آپ دنیا انٹرنیشنل جو سائبر سیکیورٹی اٹاکس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں اس ملک کے اوپر کتنے ہو رہے ہیں جس طرح جس طرح سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ایوالف کر رہے ہیں states need to have better capability to ensure کہ وہ ان سائبر سیکیورٹی تھریٹس کو رسپانڈ کر سکے تو یہ والے سوالات جو ہیں اس کا یہی رسپانس ہے کہ جیسے جیسے ہی چیزیں ایوالف کریں گی سائبر سیکیورٹی تھریٹس ورسن ہوں گے اس پر ہم آپ کو سائرس دے دیں گے کہ پاکستان میں کتنے اٹاکس ہوتے ہیں ان کو کس طرح پریونٹ کرنے کی شیزہ صاحبہ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی ایڈمیٹ کر دیا جو واتس ایپ میں ایشیوز تھے وہ اب ریزولو ہو رہے ہیں تو تھینہ ایشیوز بات یہ ہے کہ come out with it یہ جو ایک question mark لگا ہوا تھا نا پوری قوم کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آگے سے آپ لوگ کی منسٹری کی طرف سے in fact ہم نے تو آپ کو بھی بہت بار دعوت دیا کہ آ کے بتا دیں کہ actually what is going on updated تو رکھیں informed تو رکھیں مطلب یہ ہم in the past بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کیا بتانے کی ضرورت ہے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں یہ نہیں چلے گا information technology میں سے اگر information پہ تھوڑی سی focus دے دیں تو وہ share کر دیا کریں نا تو problem ساری یہ ہے we would be perhaps on board with whatever is happening ٹھیک ہے ہر دنیا میں five walls لگتے ہیں اور attacks ہوتے ہیں information ملنی رہی technology بٹھا دی ہے اور اس کے بعد mum ہو جائیں mum کا مطلب ہے خاموش کہ جواب ہی نہیں دینا کہ ہوا کیا ہے that was the problem PTA حکام کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ five wall کی تنصیب کا دوسرا trial کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا سبحان اللہ تو یہ trial کرنے سے پہلے بتا دیا جاتا نا کہ جی اب ہم اس stage and اس phase of the trial ہیں پہلے یہ کیا ہم نے دیکھیں کئی کسی buildings میں گھروں میں localities میں fire drill ہوتی ہے نا تو جب وہ drill ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں نا کہ یہ fire drill ہے یہ کوئی اصلی fire نہیں لگی ہوئی تو information دینا بہت ضروری ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کیا اور important ہی نہیں سمجھا کہ کریں اس کی کوئی deadline سے وہ اسے آپ سے manage کر لیں نا this is the perfect example of a bad management ہاں تو یہ ساری بات ہے and this is the least that could have been done and not being concerned with the people of this country جن کے stakes ہوتے ہیں ان چیزوں سے جڑے and this is really the least that could have been done ہاں یہ باقی تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا نا نہ روک رہا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نا اس پہ ابھی تو وہ تو دوسری stage کی بحث ہے کہ لگ رہی ہے نہیں لگنی چاہیے بھائی آپ سے بتا دیتے ہیں جن کی deadline ہیں تھیں جنہوں نے اپنے project سبمیٹ کرنے تھے جنہوں نے clients کو services دینی تھی وہ کہہ دے دیں جی تین دن ہمارا system ہمارا internet بیٹھا رہے گا ہم پانچوے دن آپ کو دیں گے اور پھر exactly کوئی آگے اپنے کام کی commitment نہ کرتا ان کو بھی آگے بتا دیتے جو e-commerce میں کرتے ہیں کہ دس تن تک تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے but یہ question mark دنیا بھی پھر کہتی ہے بھی تم لوگ کس کی سمجھ ہوگی تم لوگ کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ information technology نے کل یہ معاملہ دیکھا اور اجلاس میں کمیٹی میمبر رہنما مسلم بیگنون سینٹر افنان اللہ خان بھی موجود تھے انہوں نے بھی اظہار خیال کیا تھا وہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے افنان صاحب شکریہ افنان صاحب ظاہرہ انٹرنیٹ کے حالات پر سبھی پریشان ہیں زیادہ پریشانی اس بات پر ہے کہ کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں معاملہ آیا تو پتا جلائے کہ حقائق کیا ہیں اب آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا کتنا نقصان ہو چکا ہے کتنا ابھی اور ہونا ہے دیکھیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ریلیونٹ لوگ تھے منسٹر صاحبہ بھی وہاں پہ تھی سیکٹری بھی وہاں پہ تھی اور پی ٹی اے کے لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے جو ہے ان سے اس دریافت کیا کہ معاملہ ایکچولی آئے کیا تو وہ ایک فائر وال ضرور ڈپلائے ہو رہی ہے اور اس فائر وال میں یہ ایبیلٹی ہوگی کہ وہ پیکٹس کو انسپیک کر سکے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو پیکٹ کی انسپیکشن کی جو پہلے نہیں کر سکتی تھی اب وہ علی صلاحیہ جو اس کو آجے گی لیکن اس کا ظاہرہ اس کے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو رہی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آج یہ بات بتائی کہ یہ کہ یہ اس معاملے کو ریزولف کر لیا جائے گا آنے والے چند دنوں میں میکسمم اور جو معاملات ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے جہاں تک معاملہ نقصان کا ہے تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی انٹرنیٹ بند ہوتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ملکی معیشت کو ہوتا ہے اور اس کی بڑی سمپل سی ایک سائنس ہے تقریباً سوا دو سے ڈھائی عرب روپے یومیا جو ہے اس کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی تو جب آپ زیادہ یہ انٹرنیٹ کو آپ بند کریں گے یا انٹرنیٹ سلو ہو جائے گی تو وہ جو آپ میں سوا دو سے ڈھائی عرب روپے روزانہ کے کمانے ہیں اس کے اوپر امپیکٹ آنا چھرو جگر یہ میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں اب اگر آپ جو لوکل آپ کی جابز ہیں جیسے رائیڈرز ہیں جیسے اور ریسٹورانٹ بزنس ہیں اور بہت سارے بزنسز ہیں ان کو اگر آپ کریں تو یہ تو یہ بات کئی دس اور میلی بلینز اور بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر تو یہ لوگوں کا روزگار بھی اس سے امپیکٹ ہو رہا تھا اور ظاہرہ جو ہماری ایکسپورٹ سائی ٹی کی وہ بھی اس سے امپیکٹ ہو رہی تھی لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ ریزولف ہو جائے گا لیکن آپ کی چھٹی کیا آپ نے سمجھا تو دیا لیکن اگر انٹرنیٹ کے بندش کی پیچھے ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بیک اینڈ پر سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے اور عوام کو تو چھوڑے حکومت کو بھی پتا لگے بغیر ہو رہا ہے تو یہ ڈیفنیٹلی آپ لوگ کو بھی concern ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم اٹلیس جواب دیتا ہوں ہو آگے دیکھیں جو میجے جتنی انفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام پاکستان ٹیلیکوم آثورٹی جو ہے وہ کر رہی ہے اور ان کے پاس یہ پہلے بھی ایک ویب منیجمنٹ سسٹم تھا جس کے تحت وہ ایک لیمیٹڈ قسم کی منیٹرنگ کرتے تھے جو دیٹا پاکستان آرہا ہوتا تھا اس کی تو یہ نہیں ہے کہ بلکل حکومت اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کا ایک ٹینڈر بھی ہوئے ہیں یہ انفرمیشن جو ہے وہ پبلک سپیس میں آئی ہے لیکن یہ میں ضرور اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ اگر اس کے اوپر کاؤنسلنگ ہو جاتی اس کے اوپر باچید ہو جاتی تو شاید یہ معاملہ اتنا دادا چلتا نہ اور بہتر طریقے سے اس کو کیا جا سکتا تھا لیکن اب انشاءاللہ آگنے والے دنوں میں یہ معاملہ ریزولف ہو جائے گا چلیئے اٹلیسٹ ہم نے تو مانا کہ اگر بتا دیا جاتا تو یہ اتنا اشہو نہ بنتا اب وضاحتیں اپنی جگہ آ رہی ہیں لیکن مشہور زمانہ پی کا قانون کی نئی پیکنن کر کے بھی آپ لوگ لائے اور ہزار مخالفت کے باوجود حد تک عزت کا قانون بھی بنایا اور اس کے بعد اسے پیش بھی کیا پھر ٹوچر کی بندش بھی ہے پھر قانونی کاروائیاں بھی ہیں تو کیا ہے اور زیادہ تر وہ حکومت مخالف یوٹیوبرز کے خلاف ہی ہیں یہ تاثر تو ہے کہ مسلم دیگ نون ان اظہار رائے کی آزادی کی پیچھے پڑی ہوئی ہے بالکل اور کافی اگزامپل سامنے ابھی ہم نے آپ کو دعی دی ہیں دیکھیں یہ بات یہ تاثر بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدر کے عزت کا جو قانون ہے وہ تو اس سے تو لوگ بینفٹ کرتے آپ یہ کسی کو رائٹ دے سکتے ہیں فریڈوم آف سویچ کے اندر کہ وہ آپ کو گالیاں نکالے وہ آپ کے خاندانوں گالیاں نکالے وہ جھوٹے پروپیگنڈے گڑے یہ تو نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا ملک آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے تو یہ بالکل ایک بہت زبردست اقدام مریم نوازشفی صاحبہ نے کیا جس کے تحت یہ قانون لائیا گیا اور یہ قانون باقی سوبوں میں بھی آنا چاہیے تاکہ یہ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں یہ نہ ہوں جہاں تک پیکا کی بات ہے میں دوبارہ پیکا کے اندر بھی کوئی ایسے بات نہیں ہے یہ ایک دیکھیں آپ کے ملک کے اندر اگر سائبر سپیس ہے آئی ٹی کا کام ہے اس کے اندر کوئی سائبر بولنگ ہو رہی ہے کوئی قانون توڑا جا رہا ہے لوگوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی قانون ہوگا جس کے تحت آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے تو اب تب ہی یہ کام ہو سکتا ہے مطلبہ ادر وائز تو آپ پھر کہہ دیں کہ جی ہم سارے کعوانین ختم کر دیتے ہیں تو چھتر باہ مہار ہو جائے تو جو جیس کا دیمہ ہے دل چاہے وہ کرتا رہے ایسے بھی تو نہیں ہو سکتا ہم نے اس ملک میں میاں محمد نوازشی صاحبی کی عدد میں جنگ لڑی ہے جمہوریت کی فریڈم آف سپیچ کی ہم پہ اس طرح کے اعظام لگانا جا ہے وہ میرا خیال ہے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے شکریہ آپ کا افتحان سارے صاحب لیکن وہ قوانین کی جو آپ بات کر رہے تھے خاص طور پر حتی کے عزت والی وہ قوانین بیسے ہمارے پاس پہلے تھے کبھی بات نہیں ہوئی اینٹرنیٹ سروسز دینے والی کمپنیوں کے تنظیم ہے جی وائلیس ان انٹرنیٹ سروس پروائیڈرز اسوسییشن اف پاکستان اس کے چیئرمن ہیں شہزاد ارشت ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اب تک کیا تخمینہ لگایا کیا ہے شہزاد صاحب کئی دنوں سے پاکستان میں انٹرنیٹ جس رفتار جس انداز سے چل رہے ہیں اسوس تو ظاہرے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے سارفین کو اب آئیس پیز ایسا کیوں کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کچھ معلومات ہیں تو پلیز ہم سے شیئر کریں جی سر بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیس پیز ایسا کچھ عوام کے ساتھ کرنی رہے ہیں ہم لوگ بھی کیونکہ اپ لنک پروائیڈر کے سسٹم پر ہوتے ہیں اور ہمیں اپ لنک پروائیڈرز کی طرف سے بھی کوئی خاص کوئی انٹی میشن یا پی ٹی اے کی طرف سے کوئی اس طرح کا نوٹس وغیرہ نہیں آیا کہ کوئی کام چل رہا ہے یا ڈاؤن گریڈ چل رہی ہے بینڈویٹ کے پر اور وہ کتنا عرصہ تک چلے گی تو یہ ہمارا بھی سوال ہے اور ہم لوگوں سے بھی لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ بینڈویٹ کے مسائل اور یہ جو سپیڈ کے ایشوز آج کل چل رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے ہم لوگ بھی اسی سوال کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہی آپ کے پاس جو ہے ایک آواز اٹھانے کا موقع مل ہے چلیں لگتا ہے آپ کو بھی کوئی خاص اتنی انفورمیشن نہیں ہے لیکن چلیں یہ بتا دیں کیا اندازہ آئے آپ کا کہ پاکتان اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے سب سے بڑی مین چیز جی ہے کہ آج کل آپ نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ آن لائن کام کرتے ہیں اس سے تو ان کو ایک اچھی انکم آ جاتی ہے ڈالرز میں یا یوروز میں یا باہر سے جو بھی پیسے آ رہے ہیں آپ کنورٹ کرتے ہیں تو ایک اچھی امون بن جاتی ہے اب اگر وہ اپنا کام ہی ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو ان کو اگلے جو کام کرانے والے ہیں وہ پیسے تو ٹائم پر نہیں رہیں گے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے مین کورپیٹس ہیں فارجمپل کال سینٹرز ہیں یا جو ویڈیوز کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یا کچھ گرافکس والے ہیں یا جنہوں نے کچھ کانٹنٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ سخت پریشانی میں اب وہ اگر ٹائم لی کچھ چیز ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ان کے آرڈرز ملنا جو ہے وہ ان کو سلو ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے یا بند بھی ہو سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ فائیور کے حوالے سے کچھ بات چل رہی تھی آلوہ وہ فائیور نے اس کو ڈیکلائن کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو فریلانسر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے کام کے اوپر جو ہے نا وہ تقریباً 50 to 60% تک فرق پڑ گیا ہے یعنی اگر ایک بندے کو ایک دن میں دو کام مل چکے تو اب وہ دو کو بھی ایک مل رہا ہے یا کچھ سم ٹائمز ایک بھی نہیں مل رہا تو یہ اس حوالے سے جو بھی ریونیو ڈالرز میں پاکستان میں آتا تھا وہ ڈیپنٹسی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ کام ہو جائے گا اگر اسی طرح سے سیچویشن چلتی رہی تھی اچھا اب یہ بتائیں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سلوڈاون کے پیچھے کچھ اس طرح کی کارروائی ہے یہ حکومتی اقتامات ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سب کچھ کب نورمل ہوگا کوئی ٹائم فریم اب تو بات کھل گئی ہے نا آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا بسکلی ہم لوگ تو اسوسییشن ہے آئی ایس پی کی تو اس میں ابھی ایشو یہ ہے کہ ہم تمام آئی ایس پیز کو موسٹلی یعنی موسٹ آف دیم جو ہیں ان کو کوئی اس طرح کا کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہے یا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کتنا عرصہ میں یہ ہر ہو جائے گا ہمیں ایشو نہیں ہے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آگا کوئی کام کر رہی ہے وہ ضرور کرے لیکن ایک ٹائم فریم دے دے کہ آپ کو دس دن پندرہ دن بیس دن انٹرمیٹ اس طرح ملے گا اس کے بعد جو وہ ٹھیک ہو جائے گا اب ہمارے سے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم لوگ جب گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں گورنمنٹ آگے میں کوئی جواب نہیں دیتی پی ٹی اے کے زیرہ ہمارا پی ٹی اے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے گورنمنٹ ہمیں کوئی جس طرح سے ایس اج کلیر جواب انہوں نے دیا کہ جی کیا ہو رہا ہے کتنے عرصتہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہی آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایٹلیسٹ ایک کلیر کلیر پکچر دے دیں کہ یہ سیچویشن ہے اور اتنے عرصتے میں جو ہے یہ آپ کو مسئلے حال ہوں گے تو آم کم از کم از کم ایک ٹائم فریم بل جائے گا کہ یہ اتنا عرصتہ لگ سکتا ہے ابھی کوئی کلیریفائی نہیں ہے کہ اس میں کتنا عطا پر مدید آئے گا بہت شکریہ آپ کا یہ رہیٹ شہزادر شہزاہ صاحب کہنے ہمیں ابھی بھی نہیں کچھ بتایا گیا کہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا تاکہ ہم ہی اپنے لوگوں کو بتا دیں آنگے جو ہم سروس پروائیڈرز ہیں ان کو بتا دیں سروس پروائیڈرز اپنے کنزیومرز کو بتا دیں